موسیقی تمام دیکھتے والوں کو ڈاکٹر بجاد کا سلام اور اس امید کے ساتھ اپنے شو کو ہم سٹارٹ کریں گے کہ ناظرین ہمارے خیریت سے ہوں گے اور بلا شبہ اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسم بڑا ڈوجی ہے صوبہ گرمی ہے رات کو سردی ہے دوپہر میں کچھ الگ قسم کا یہ ویدر دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کریں گیا گرم کپڑے پہنے یا تھنڈے کپڑے پہنے ایسی چلائیں یا بند کر دیں اور اسی کنفیوجن میں وہ لوگ بچارے بیمار بھی رہتے ہیں انسٹیگرام پہ بہت سارے میسیجز مجھے ملے تھے اور بات یہ تھی کہ پریس گلے کی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں تو اسی میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا بات کریں تو پتہ یہ چلا کہ اس موگ نے پورے پاکستان کو پھر ایک بار لپیٹ لیا ہے اور اس موگ کی وجہ سے لاہور خاص طور پر بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس موگ کی وجہ سے بچوں پر کیا اثر پڑے گا اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کو کس قسم کی حفاظتی اقتعابات کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں چیس انفیکشن اگر کسی کو ہو تو اس پر کیا اثر پڑے گا ساتھ ساتھ پولوشن پولوشن کی وجہ سے کتنا بری طرح اثر پڑتا ہے یہ سموگ ہوتا کیسے ہیں اور ان تمام چیزوں پر سب سے خطہ داگ بات ہے جب روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے آج کے شو پر جس میں ہمارے ساتھ بہت ہی زورس کسی کے گیسٹ ہیں لیکن میں ساری باتیں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا بس کچھ باتیں ہم آپ کو شو کے بعد ضرور پتائیں گے آپ سے ترخواست ہے کہ پورا شو آج آپ نے دیکھنا ہے ستے ویڈر ویلکم بیک آفٹر دی بریک تو جناب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے مشکل چیز جس طرح کسی ڈرامی کے سیزنز چینج ہوتے رہتے ہیں گزشتہ دو سال سے بینگ کا ڈاکٹر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بیماریوں کے سیزن چینج ہو رہے ہیں پہلے کورونا آیا اس کے بعد ڈینگی آیا اور اب ایک نئی چیز پاکستان میں آگئی ہے اسپیشلی لاہور میں جس کو کہتا ہے سموگ آج ہم بات کریں گے سموگ پہ یہ ورڈ ہے کیا اور ہمارے لوگوں میں یہ کیا اثر انداز کر رہا ہے اس لئے ہم نے دو ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ مدو کیا ہے نمبر ایک ڈاکٹر جاوید احمد خان چیز فیزیشن ہے آگا خان کے اندر آئیے ہم ان سے ملتے ہیں ساللکم ڈاکٹر سب السلام سب سے بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ بلانے کا جناب سر آپ ہیں ہی اتنے اچھے آپ کو بلانا پڑتا ہے اچھے جناب ساتھ ساتھ ہے ہمارے ساتھ بہت ہی ہینڈسوم ڈاکٹر ڈاکٹر سیفاللہ میر کنسلٹنٹ ای این ٹی سپیشلیسٹ ایٹ ساؤس سٹی ہاؤسپیٹل کراچی ساللکم ڈاکٹر سب ساللکم بہت اچھے ہے سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو پہ آئے دونوں اور آج ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کوئی سیزنل ایفیکٹیو ڈیسارڈر جیسا لگ رہا ہے گزشتہ بیس دنوں سے آپ اگر خبریں دیکھیں آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ لاہور جو ہے سپیشلی سموک کا شکار ہے تو میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں پہلے ڈاکٹر سب کہ یہ بیسیکلی سموک کیا ہے اور یہ کس طریقے سے پاکستان میں تیزی سے آ جاتا ہے سموک کا جو ورد ہے یہ جو ہے سموک اور فوق کا کمبینیشن ہے تو بیکن سموگ تو بسیکلی یہ ایک دھن کی طرح ہوتا ہے بٹ اٹس ناوٹ ہیلڈی یہ صرف پاکستان لکس وری گوڈ لکس وری گوڈ بٹ اٹس وری ڈزاسترس بٹ ارس اٹس پرکستان میں پارٹیکلیٹ ماتر سسپند ہوتا ہے جو جب اس کا اندیکس بڑھتا ہے اور یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے پنجاب کے ریجنز میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کرپ برننگ کی وجہ سے اور ہمارے پیٹرولیم بیسٹ ہائیڈرو کاربن انڈسٹری فرٹلائزر ہے سیمنٹ ہے یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں ان کی وجہ سے اس کی اضافہ ہو رہا ہے آج کل تو مطلب یہ کہ اس سموگ جو ہے یہ انڈسٹریل ایریاز کی وجہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کرپ برننگ کی کرپ برننگ کی وجہ سے ہمارے جو فارمنگ پریکٹسز ہیں سب کانٹیننٹ میں اور یہ کافی ہے کہ جب فصل لگانی جب پرانی فصل ہٹانی ہوتی تو وہ جلا دیتے اس کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کی وجہ سے یہ سموگ بنتی ہے ٹھیک ڈاک سب لاہور میں ابھی یہ زیادہ ہے اور کچھ ہمارے پاس وہاں کے ریسرچ بھی ہے تو بتا رہے کہ بہت تیزی سے جو ان کا انڈیکس ہے وہ خراب ہو رہا ہے تھوڑا سا انڈیکس کے بارے میں ہمیں بتائیں عام لوگوں کو اور یا دوسرا یہ کہ اتنا جو ٹیربری سکھ ہو رہے ہیں پرابلمز ہو رہی ہیں تو ہمارے فیپلو میں کیا اثر پڑتا ہوگا اس کا دیکھیں ساری دنیا کے اندر اٹموسفورک پولوشن کو منٹر کرنے کے لیے ائر کالٹی انڈیکس کے منٹر لگائے گئے ہیں اور یہ عالمی دارہ صحت کی طرف سے اپروڈ ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کے پر شہر میں لگا دیے جاتے ہیں اس سے اندازہ رہتا ہے کہ جناب اس وقت شہر کی پولوشن لیول کیا ہے تو لاہور انفرچنیٹلی پچھلے تین دن پہلے ورلڈ کا موس پولوٹیٹ سٹی تھا اور کراچی کا نمبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھا وہ نمبر تھرڈ یا نمبر فورت کے اوپر موس پولوٹیٹ سٹی آف دے ورلڈ تھا تو یہ بہت ضروری ہے انڈسٹینڈ کرنا کہ دیکھیں جناب خانہ تو انسان دو مرتبہ تین مرتبہ کھاتا ہے لیکن سانس تو ہر چند سیکنڈ کے بعد سانس لے رہا ہے انسان تو وہ تو جو ہماری ائر میں ہوگا تو وہ تو سانس لینے پہ مجبور ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے دو طرح سے چیزیں کیمیکلز اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک تو دیکھئے اکثر لوگوں میں یہ کونسپٹ نہیں ہے اوزون کیا چیز ہوتی ہے اوزون دیکھئے دو لیئرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بیڈ اوزون جو کہ ہماری بالکل اردھ کے قریب ہوتی ہے جو کہ مین میٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پروٹیکٹیو اوزون لیئر جو تقریبا تین ٹو تھرٹی مائلز فرم دی ارث ہوتی ہے جو کہ پروٹیکٹیو ہوتی ہے اوزون جو جو کہ سورج کی ریس کو آنے سے روکتی ہے اور وہ اوزون لیئر جو آوٹر سمیر میں ہے وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس سے دنیا کے اندر تباہی آ جائے تو ابھی وہ کلیمیٹ چینج کی وجہ سے وہ اوزون جو آوٹر اٹمسفیر میں ہے وہ بھی اب ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہے بیکاوز گلوبل وارمنگ اور کلیمیٹ چینج اور گرین ہاؤس گیس افیکٹ کی وجہ سے تو جب یہ جو مختلف پارٹیکلز ہوتے ہیں مختلف گیسز ہوتی ہیں جس میں نیٹرین ڈاکسائید ہے کاربین ڈاکسائید ہے اور اوزون ہے پارٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سسپنڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ گرمیوں میں ہوا کی کالٹی یہ ہے یہ جو جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اوپر چلی جاتی ہے لیکن سردیوں کے اندر یہ گرمی نہیں ہوتی ہے تو وہ سسپنڈڈ رہتی ہے اے کے اندر اور وہ وہیں پہ ہم ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور ہم برید بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کا جو جو سانس کا سسٹم ہے فرم نوز ٹو لے کے لنگ کی نشلے حصے تک ہوتا ہے تو اس میں ساری بیماریاں جو ہیں ناک سے لے کر کے فیپڑے کی بیماریاں اور آئیس کی بیماریاں اور یو نیم ایٹ ایون کارڈیوکسکلو ڈیزیز بلکل میرا اگلا کوسٹن یہی بند رہا تھا ڈاکٹر ساتھ میں این ٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بات تو بہت کلیر ریجسٹرڈ ہے کہ سردیوں میں ہمارا گلہ خراب ہوتا ہے پلس اگر یہ سموگ آ جائے اور اس پہ اگر ہم اس کو پابندی سے اس پہ ہم ماسک کا پہنے احتیاط نہ کریں تو کتنی ورنبل ہو سکتی ہے سموگ جو ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کرانک رائنو سائنس آئیٹس کہتے ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں آپ کا انفیکٹیف فیکٹر ہے کہ کوئی انفلوینزا وائرس سیزنل جو سرجیوں میں آتے ہیں وہ آگئے آپ کا ایلرجی اگر رہتی ہے تو وہ بھی بڑھ سکتی ہے سموگ میں کیونکہ اس میں جو ہائے آلرجیز یہ ہو جاتی ہیں اور جب یہ ہیوی میٹلز آپ کے ناک میں جاتے ہیں اور سائنسز میں جاتے ہیں ناک کا ایک بہت امپورٹن فنکشن ہے بریڈنگ میں ہیلڈی بریڈنگ میں بلکل وہ ہیلڈی بریڈنگ میں یہ کہ یہ ہیومیڈیفائی کرتی ہے ہوا کو جب انفلمیشن ہوتی ہے یا سوزش ہوتی ہے سائنسز میں اور نیزل پاسجز میں تو جو نزلہ بنتا ہے وہ تھک ہو جاتا ہے جب وہ تھک ہو جاتا ہے آپ کی گلے میں گرتا ہے آپ کو سر میں درد اگر سائنسز میں جمع ہو جائے بالکل سائنسز ایک ایسی خلا ہے جو ہمارے چہرے میں آواز میں ریزننس پیدا کرتی ہے اور اس کو ہیومیڈیفائی کرتی ہے ہوا کو تو وہ سائنسز سائیٹس سر میں درد گلہ خراب ناک بند ناک بند سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے تو جناب ابھی ہم بات کریں گے اس کے بعد اگر کسی کی نوز بلوک ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے کیونکہ دسمبر جنوری فیب یہ ایسا موسم ہے پاکستان میں جس میں عموماً لوگوں کی جناب ناک بلوک رہتی ہے یا گلے خراب رہتے ہیں کرنا کیا چاہیے یہ بتائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کے بعد عموماً جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو دس ملٹ ہماری جد و جہد رہتی ہے ہماری ناک بند ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے اور ابھی جس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گلہ پورا بلغم میں بھرا ہوتا سمجھ نہیں آتا خاص طور پر وہ لوگ جو گھر میں بزرگ افراد ہیں یہ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے سموک آ رہا ہے تو بتائیں گے کرنا کیا چاہیے ہمیں کچھ احتیاطی طرح بھی لینی چاہیے سٹیم کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ سٹیم جو ہے آپ کے جو نیزل سیکریشن سے ان کو پتلا کرتی ہیں تاکہ وہ آرام سے بھے نکلے ایک چمچہ نمک ایک نیٹر پانی میں مکس کر کے ناک کو بار بار وار واش کریں جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے اس میں ہیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے نماز پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں کہا گیا ناک اچھی طرح دھونی چاہیے بے شک تو یہ جو سائنسز اور یہ سارے ائر وے کی جو باتیں ہیں یہ بہت ہمارے اسلام میں بھی اس پہ بہت اس پہ ایمفیسائز کرا گیا ہے کیونکہ نماز نہیں ہوتی ہے کہ وضو نہ کرا جائے اور جو شخص پانچ بار وضو کرتا ہے اور وہ اتنی بار ناک صاف کرتا ہے تو کافی چیزیں تو اس میں دن میں جلدی ارلی مارننگ اور لیٹ نائٹ باہر نہ نکلے یا واک نہ کریں اگر جانا ضروری ہے تو آپ کو پہنا ضروری ہے اور ہمیں گھر میں انڈور پودوں کو لگانا چاہیے تاکہ وہ ائر پیوریفائر کی طرح کام کرتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت احتیاط سے بہت سنجیدہ ہو کے اس پہ سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگ اس کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کرتے کہتے ہیں اب ناک بند رہتی ہے تو صحیح ہو جائے گی دو مہینے بعد یہ والا اٹیٹیوٹ چھوڑنا چاہیے کیونکہ بعد میں لیٹر آن ہمیں آستما اور بہت ساری لور ریسپریٹری بیماریاں لانے کا کچھا ہوتا ہے بلکل یہ بات بلکل ڈاک صاحب کی صحیح ہے کہ سٹارڈ عموما ناک سے ہی ہوتا ہے ناک بند ہونا یا رنی نوز جس کو کہتے ہیں اور پھر وہ چیز گلے سے آپ کے نیچے جا کے آپ کے پھرپڑوں کی اوپر انفیکشن کر سکتی ہے ایزما کر سکتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے اچھا کرونا بھی ہے تو چیزوں کو پرو ایکٹیفلی اپروچ کریں ڈاک صاحب سموگ کی وجہ سے اگر کوئی پیشنٹ آلوڑی ہارڈ پیشنٹ ہو یا لنگز کی جس کو بیماری ہو تو کیا اسے وہ ورنیبل ہو سکتا ہے اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ ایک پولوٹیٹ ائر اور سموگ والی جو ہے فضا میں انسان سانس لے گا تو اگر کسی کو انڈرلائنگ اسما ہے تو اس کا رسک ہوگا اسما کے اٹیک کا اس کو اگر ایک بیماری ہے سی او پی ڈی کی جو سموکرز میں ہوتی ہے ان کے فیبرے کمزور ہو جاتے ہیں سانس کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کو سی او پی ڈی ایکسیسر بیشن کا رسک ہوگا نمونیاں کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا سموگ کی کنڈیشن کے اندر ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایون ہارٹ کی بیماریاں جو ہیں اس کے اندر بھی بڑھ جاتی ہیں اگر آپ کے اتماسفارک پولوچن ہے یا سموگ والی کنڈیشن ہے تو اس میں ہار ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جناب اس سے کیا بچا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے تو کچھ تو انڈیوجیل کے میجر ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا لیکن بات یہ ہے کچھ حکومت کے بھی جو چیزیں ہیں کرنے کی ہیں دیکھئے اس وقت جو لاہور کے اندر جو صورتحال ہے جو سیونٹی پرسنٹ جو جو سموک کی وجہ ہے وہ ہے وہاں کی جو بیکل جو پلوٹیڈ جو بیکل سے جو ایکزاوس نکل ر رہا ہے چاہے وہ بس ہوں چاہے ہماری کارز ہوں نمبر آف ویکلز مارکلی انکریز پاکستان میجر سٹیز کے اندر یہی وجہ ہے سموک میجر سٹیز میں ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہیں اور گاڑیاں کا سموک گاڑیاں سے جو فیول نکلتا ہے وہ جو ہے سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اسے سموک کے اندر تو پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے کراچی جیسے شہر میں دیکھیں آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہیں اب ایک بس کے ان اگر چالیس لوگ جا سکتے ہیں تو چالیس گاڑیاں کو اب آوائیڈ کر سکتے ہیں روڈ کے اوپر تو پبلک ٹرانسپورٹ اللہ تعالی ہمارے کراچی میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ ایک شروع ہونے والی اللہ کرے وہ جلدی سے ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ کرے سارے دنیا میں چلے ویسٹ میں ہم جاتے ہیں تو بہت لوگوں نے گاڑیوں کو اب وہ صرف ویکنڈ پہ یوز کرتے ہیں ویک ڈیز کے اوپر دے جس ٹرائیول پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کے لئے جو ہے وہاں اچھی بسیز بھی ہیں ٹرائم بھی ہیں اور ٹرینز بھی ہیں جس کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ پولوشن لیول بہت کام ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اکر صاحب میں ٹیکنگ یو ٹائم جو لوگ جو لوگ کوڑا پھیک کر کے آگ لگا دیتے ہیں اس کے اندر یا یعنی جو فصلوں کو جو ختم ہو جاتی ہیں فصلے ان کا جو ریفیوج ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں اس کو سٹرونگلی ڈسکراج کرنے کے ضر اور شہروں میں یہ بہت چیز عام ہے کہ پڑوسکی کے آگے آپ نے کوڑا پھیکا اور اس کو آگ لگا دی گاربیج ڈسپوزل کا نظام بہت ضروری ہے ایک اور اہم چیز جو پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب گاربیج کو آپ سیپریٹ کریں جیسے کچن کا جو گاربیج ہے اس کو آپ کو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے کچن کے گاربیج is a excellent thing for آپ اس سے خاد بنا سکتے ہیں مٹی کے اندر دبا دیں وہاں پہ آپ کے خاد بن جائے گی اس سے آپ پلانٹ لگا سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ لوگ گاربیج کو جو ہے پلاسٹک پولوشن جو ہے ہمارے ملک کے اندر بہت اہم ہے جو پلاسٹک کے تھیلیاں دلتی ہیں تو انسان کے پھپڑے انسان کی جسام بہت متاثر ہوتا ہے اب تک ہم پلاسٹک کو مطلب ہے کہ کنٹرول نہیں کرسکے پاکستان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک تھیلے لے کر کے کپڑے کا تھیلے لے کر چلے جائیں بھئی آپ نے سٹور جانا ہے اس میں سامان لے آئیں کہ ضروری ہے ہر بار پلاسٹک کے تھیلہ ہم use کریں گے تو پلاسٹک پولوشن بھی ایک بہت important cause ہے ہمارے ملک کے اندر جو جو یہ global warming جو ہو رہی ہے جو جو پولوشن ہو رہا ہے اس کی یہ اہم وجہ ہے اب اگلا سوال میرا ہوگا ڈاکٹر میر صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ ماسک کو لگائیں کونسا ماسک لگائیں اور ماسک ہونا کیسا چاہیے بریک کے بعد اسے بارے بات کریں گے ویلکم بیک آفٹر دی بریک آپ یقین کریں اس بریک پہ ہم تینوں ڈاکٹرز نے اپنے اپنے دکھو شیئر کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے جس طرح ایک civilized country کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کا contribution بہت ضروری ہے اسپیشلی ڈاکٹرز صاحب سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر جو contribution ہے وہ عوام کا ہے حکومت تو بعد میں آتی ہے ڈاکٹرز صاحب ماسک کی بات ہو رہی تھی اب ماسک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت طرح طرح کے فیشن ماسک بھی آگئے ہیں اس موک کو مدنظر رکھتے ہوئے کونسا ماسک آئیڈیال ہونا چاہیے آپ کو سموک کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے پارٹیکلیٹ میٹر کو روکنے والا ماسک چاہیے جو کہ N95 ماسک ہے N95 تو یہ عام آدمی بھی ہے N95 لگائی جو آج کل جب باہر جانا ہو آپ کو خطرے والے میں اور سموک کی آپ کو علامات ہو اور پہلے تو آپ آوائیڈ کریں کہ اس ٹائم فریم میں نہ جائیں جب سموک کی شدت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے صبح اور لیٹ نائٹ اگر مجبوری میں جانا ہو آپ ائر قولیٹی انڈیکس چیک کریں اگر ائر قولیٹی انڈیکس آپ کا خراب ہے اور بتا رہا ہے کہ حیزرڈیس ہے تو آپ آجائے تو آپ ماسک لگا لیں اگر بہت ضروری ہے اور پارٹیکلیٹ میٹر کو روکنے والا ماسک سادہ ماسک جو ہے کرونا کو تو روک لے گا مگر سموک کو نہیں روک پائے گا جناب تو آپ ٹائم آگیا ہے ایک اور ٹائم کا ماسک خریدنے کا اسپیشلی دو مہینے کے لئے زیادہ ٹائم نہیں چلا جائے گا انشاءاللہ بچے بچوں کو ابھی کچھ عرصے کیلئے سکول کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں پنجاب میں ہم نے سنا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا کریں اب بچوں کو اس ائر پولوشن میں مارننگ میں کیسے بھیجیں کیا ان کے لئے حفاظتی تدبیر ہیں یہاں دیکھیں بچے بڑا ولنیوول ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لنگز جو ہیں ابھی اتنے ڈیویلپ نہیں ہوئے they are you know very sensitive اب کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جناب کسی طریقے سے ان کو ماسک پہننے پر مجبور کیا جائے N95 ماسک تھوڑا سا بچوں کے لئے تو بہت ٹائٹ ہوگا ان کے لئے مشکل ہوگا ایون وہ پیپر ماسک اگر پہن سکے میں نے دیکھا ہے کہ پچے خاص ہوگا پچے ہاں تو وہ جو ایون سرجیکل ماسک جسے ہم کہتے ہیں اس کا بھی کچھ بینیفیشل ایفیکٹ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جو کچھ پارٹیکلز بغیرہ جو ہیں وہ اس سے پریز ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ سولوشن تو اس کا یہی ہے کہ لانگ ٹرم کہ ہم اس کو قابو میں کریں کوئی ایسی سولوشن نہیں ہے کہ بچوں کو امیجیٹلی ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی لوکل ٹیوب کوئی لوکل چیز ایسی آتی ہے جیسے کہ ہم لگا لیں اپنی نوز اغیرہ میں تو اس سے تھوڑی پروٹیکشن نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ساز روک لیا کوئی چیز بند کر دی اور اس میں اگر ہم صبح سٹیم لے لیں بچوں کو سٹیم دے دیں جانے سے پہلے کوئی حفاظتی ٹوٹکا نہیں ہے بچوں کی صحت برقرار رکھنے کے لئے لنگ ہیلتھ کی میں بات کر رہا ہوں انکریج کرنا چاہیے بچوں کو پھلوں کی طرف پھل اور سبزیاں جو بچے کاتے ہیں ان میں دیکھا گیا کہ ان میں فیبریک بیماریاں کم ہوتی ہیں اور پھلوں میں اور سبزیوں میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے جو اگر کوئی پولوٹنٹ جا بھی رہا ہے تو ان کو وہ ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے تو انفرچنٹلی جب سے یہ فاس فوڈ آئے ہیں ہمارے بچے جو ہیں اب پھل اور سبزیاں نہیں کھاتے they want pizza, they want burger تو ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اندر بچمن سے ٹیسٹ ڈیویلپ کریں بھنڈی کا بھی ٹیسٹ ہے کوئی آپ سبزیاں ہے سبزیاں اور پھل بھر بچوں کو کھانے کے ساتھ تو یہ ٹرنڈ جو ہے بھڑا ختم ہو گیا ہے اور یہ فل کا ٹرنڈ ختم ہو ہے اس سے ہمارے جو فیپڑے کی بیماریاں بچوں میں بڑھ رہی ہیں even cancer کا incidence جو بڑھ رہا ہے بچوں میں one reason is lesser use of fruits and vegetables دیکھ کتنا آسان کام ہے اب آپ ایک تصور کریں کہ ہمارے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دو تین سال میں اس کی habits بند رہی ہوتی ہیں ہم اسی دو تین سال میں اس بچے کو فروٹ دینے کے techniques اور ڈھونے کہ کیسے اس بچے کو فروٹ کھلائیں کیونکہ بچے پیدائشی پھلوں سے دور نہیں بھاگ رہا ہوتا ہم پھر ماں بھی سوچتے ہیں باپ بھی سوچتے ہیں یہ تو پھل کھاتا نہیں ہے تو ہم دینہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر ہوتا کیا ان میں کہ اس کو بیماریاں لاحق ہوتی ہے تو شروع سے پلاننگ کریں اپنے بچے کو فروٹ کھلائیں اس لئے ڈاکٹ صاحب سے میں نے دو بار سوال کیا کہ کچھ اور بھی بتائیں کچھ اور بھی بتائیں کیونکہ پھر بچے جب بیمار ہوتے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کون سے سمٹمز ہیں جن سمٹمز کے بعد ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا بنتا ہے دیکھیں آپ کو پہلے تو سیویارٹی دیکھنی چاہیے کہ آپ کو پہلے تیمپرچر چیک کرنا چاہیے اگر سماغ ہے اور خاسی اور ایلرجک فیکٹر اس میں تیمپرچر نہیں ہوگا اگر اگر آپ کا ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ ان ٹو کے بیچ میں فیور آرہا ہے اور آپ کو نزلہ بھی ہے خاسی بھی اور سوننے کی حص آپ کی ڈسٹرب ہو گئی ہے پاکستان میں میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بولا تھا جب کرونا آیا تھا کہ سوننے کی حص جا رہی ہے جو یہ میرا خیال سے فیبری کی بات ہے اس کے ایک ہفتہ بعد میرے پاس کچھ کیسے آئے تھے سوننے کی حص گئی تھی ان کو کووڈ آیا تھا تو یہ جو ہے فیور کاف یہ کووڈ کی علامات ہیں فیور کاف وائرل انفیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا انفلوینزا ہو گیا ہنڈرڈ ان ہنڈرڈ ان ٹو کی بیچ میں رہے گا اور اگر بچوں کی بات کریں اور کچھ سمٹمز ہیں فیور کی اور کاف کی اور ان کو اٹیک لگ جائے گھر پہ نہ بیٹھیں سیکھ میڈیکل ہیلپ مطلب یہ کہ ہم پہلے تھوڑا سا خود دیکھ لیں کہ آیا کیا مسئلہ ہے لیکن ڈاکٹر کے بات جانے میں دیر بھی نہیں کرنی شاہیے اگر کوئی سیویارٹی آرہی ہے سٹیم وغیرہ سے معاملہ ساہی نہیں ہو رہا تو پھر فوراں آپ رجوع کریں کیونکہ بچوں کیا جو ہے سلائیڈ ایدھر وی ویری فاسٹ اب ہم بات کریں گے ائر پیروفائر کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم ڈسکلس کریں گے دونوں ڈاکٹر سے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ لوگ کہیں نہیں جائیے موسیقی 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 کراچی میں بھی کچھ اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں اس چینل کے اس پروگرام کے تبسل سے کہ آپ لوگ پرو ایکٹیفلی اپنا خیال کریں اور خاص طور پر اپنے بچوں کا جن کی وجہ سے سکول بند ہوئے روکس اب نمونیاں بھی کیا پھیل سکتا ہے کیونکہ کچھ میسیجز ہیں کہ نمونیاں کے بارے میں آپ بات کریں آپ دیکھیں بلکل نمونیاں جو ہے ونٹر منس میں زیادہ ہوتا ہے اور ایکسٹریم آف ایج کے اوپر اس کی موٹلیٹی بہت ہائی ہوتی ہے انڈر فائیو ایج گروپ میں یا باب دی ایج آف سکسٹی فائیو تو نمونیاں کی جو موٹلیٹی ہے ہائی ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب اگر نمونیاں آپ کو پریونٹ کرنا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سموکنگ کو بند کرنا ہوگا بوت ایکٹیو اینڈ سیکنڈ ہنڈ سموکنگ گھروں میں پیرنٹس سگریٹ پیتے رہتے ہیں نانا دادا سگریٹ پی رہے ہیں معصوم بچے جو ہیں بیٹھے وہ تباکو کا زہر انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو امپورٹن چیز ہے کرنے کی کہ پروائیڈ ای سموک فری انوارمنٹ تو آور ایلڈرلی ایس ویل ایس ویل ایسو چیلڈرن اور اسی صورت میں ممکن ہے اگر پیرنٹس رول موڈل ہوں پیرنٹس خود سگریٹ نہیں پیائیں گے تو بچے کو کیسے آپ روک سکیں گے اس کے علاوہ جو رول ہے وہ ہے؟ ویگسین کو آگا ہے بچوں کے لئے ہیں نمونیا سے پروینشن کی اور بچوں کے لئے بھی نمونیا کی اگر ویگسین لگ جاتی ہے تو اس سے آپ کے بہت زیادہ بچ سکتے جاتے ہیں جو سب سے بڑا جو نمونیا کا ایک جرسیم ہے وہ نیمو کوکل نمونیا ہے اس سے زیادہ موٹلٹی ہوتی ہے اس سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں کم از کار پھر یہ جو ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا بھی ہوتا ہے ہاں دیکھیں ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا جب ہسپیٹل کیسے خیال کر سکتے ہیں دیکھیں ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا کے اندر تو بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹرز اور نرسز ان کا کام ان کا کام ہے کہ جناب فریقونٹ ہینڈ واشنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی مریض کو ٹچ کرنے سے پہلے دی شوٹ سینٹائز دیئر ہینڈ اور نیکس مریض سے جانے سے پہلے پھر دوبارہ سینٹائز کریں تو یہ بہت ضروری ہینڈ واشنگ اگر ہم اپنے ہسپیٹلز کے اندر عام کر دیں یا ہینڈ سینٹائزر یوز اور کوویڈ کے دنوں میں یہ ایک چیز آگئی ہے لوگ یہ اچھی چیز آگئی ہے اور ماسک کا کلچر آگیا ہے ایک اچھی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن کا ریٹ جو ہے اور اگر دیکھا جائے کرونا کے بات کہ کرونا کی احتیاط کے چکر میں ہم کافی چیزوں سے بھی احتیاط کریں بلکل دمے کا انسیڈنس ہمارا کرونا میں کم ہو گیا دیکھیں کیونکہ ائر فلو جو ائر لائن انڈسٹری نے جہاز کم چلائے روڈ پہ کم ٹرافک آیا تو اسمک انسیڈنس بہت کم ہو گیا جناب اور اوپر سے ماسک بھی ہم نے پہنے تو اس سے بھی ہمیں کافی بچا تو ہی ہے لیکن بات ابھی اسموک پہ ہی ہو رہی ہے تو اسموک کی خبر ڈاک صاحب کپ جائے گا یہ جائے گا بھی یا یہ بھی دو چار چھ مہینے تک پھسا رہے گا انشاءاللہ یہ بہت جلدی پاس آنے ہو جائے گا ہمارے پاس جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ونٹر منت سے وہ بہت کم ہوتے جسنا ڈاک صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹھنڈ جب سورج ہوا کو گرم نہیں کر سکتی تو یہ تیہ بنا لیتی ہے جو ہمارے پولیوٹنٹس ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے سموک بنتا ہے جیسے یہ ونٹر ختم ہوگی انشاءاللہ جو ہے یہ بہت جلدی پاس جائے گا مطلب مارش تک سموک کی جو شدتیں وہ کم ہو جائے گی تو مارش تک تھوڑا سا احتیاس زیادہ کر لیں کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر زیادہ مسائل آ رہا ہوتے ہیں ڈاک صاحب اگر کسی کو سموک سے متاثر کوئی ہوتا ہے تو اسے کلینیکل فیچرز کیا ہوں گے دیکھیں عام کلینیکل فیچرز وہ ہی ہوں گے نزلہ زکام خانسی اور اس کے بعد اگر سیوئر فارم میں نمونیاں ہو جاتا ہے تو پھر چیس پین شورٹنس آب بریت اور آج کل سب لوگ کے اپنے پاس پلس آکسیمیٹر تو ہے آکسیئن کم ہونے لگے گی تو یہ سارے چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی اس موک کے اندر ٹھیک اچھا ڈاک صاحب میں خود بھی کہتا ہوں ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہ آدھا خانٹے ایکسرسائز واک ضرور کریں اور اس سے آپ کی باڈی کے اندر کیومینٹی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے میں سے یہ سوال پوچھا چاہتا ہے جو لوگ واک کرتے ہیں مارننگ میں تو کیا وہ آپ نے ٹائم کو چینج کریں یا وہ اس وقت جا رہے ہیں تو کوئی خیال کر کے جائے اگر آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر آپ آؤٹڈور واک کر رہے ہیں مارننگ میں اسپیشلی تو آپ ائر کالٹی انڈیکس ہمیشہ چیک کریں باہر نہیں کیسے چیک کرتے ہیں کوئی میٹر ہے اس کا اس کا گوگل پر اپ ہے ائر کالٹی انکراچی آپ گوگل کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا ائر کالٹی کیسی ہے اگر سیف ہے تو آپ چلے جائیں تو سیف کونسی ہے انسیف کونسی ہے اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے ایکسرسائز کرنے کو ائر کالٹی پور ہے ائر نائنٹی فائف والا لگا کے آپ واک کریں ائر کالٹی پور اور جو بہتر ہے وہ انٹرنیٹ پر ہمیں مل جاتی ہر شہر کی ہر شہر کی آپ کو مل جائے گی اور آپ کو ریل ٹائم ملے گی کہ اس وقت سیف ہے یا نہیں ہے یہ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں اچھا ڈاک ساپ آپ سے ایک سوال اور ہے میں بہت سارے سوالات ہیں دھر 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 سوال کرنا کہ ہمارے وہ لوگ جن کو آلریڈی ایزمہ ہے یا سی او پی ٹی ہے یا لنگس کی بیماری ہے وہ ان تین مہینوں میں کس قطر احتیاط کریں کہ آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دیں یا گھر پہ جب باہر جائیں ٹیس فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے ای ٹھیک وی شوڈ ناٹ تیل پیشنٹس کہ آپ گھر میں بن جائیں اس سے اور زیادہ مسائل جنم لیں گے انفیکٹ جیسے آپ نے بات کی کہ فیزیکل ایکٹیوٹی اگر کرے گا انسان تو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہے گا لیکن اگر بھار تھوڑا سا پولوٹیڈ انوارمنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ماس پہن کر کے وہ واک کرے ایسے واک نہ کرے اور جانے سے پہلے وہ اپنا گوگل پہ سرچ کر کے ایئر کالٹی انڈیکس چیک کر سکتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے تو زیادہ تر یہ نہیں ہوگا کہ چوبیس گھنٹے آپ کا ایئر کالٹی انڈیکس اتنا پور ہوگا کہ آپ نکل نہ سکے کوئی نا کوئی آپ کو ٹائم مل جائے گا جس کے اندر ایئر کالٹی انڈیکس آپ کا اتنا لوور ہے جو ایٹیس سیف فور یو ٹو ڈو دا باک بلکل دیکھا تو پھر اس کو بہانہ نہ بنائیں اور اپنی ایکٹیویٹیز اس کو خراب نہ کریں کیونکہ اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ڈاکس آپ جانے کا ٹائم ہے میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے چھوٹے چھوٹا میسج اس کیمرے میں دیکھ کے اس حوالے سے بولنا چاہیں جی سموک سے بچنے کے لیے ناک کو بار بار واش کریں ایک لیٹر پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک مکس کر کے ناک کو واش کریں سٹیم لیں صبح شام ایمیونٹی بڑھے گی اور آپ کو ان بیماری یہ ان کنڈیشن سے آپ کا بچا ہوگا چیٹ آکس آپ پلیز میرا تو میسج یہی ہے انٹی ٹبیکو ایڈوکیٹ کہ لوگ سگریٹ بلکل نہ پیئیں اور کوڑا جو ہے نہ پھیکیں ادھر ادھر کوشش کریں سائیکل کا کلچر لے کر کے آئیں سوٹے موٹے کام کے لیے جانا ہے دو ناٹ یوز یور ویکل کیا بات ہے کاش کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں ایک سائیکل ہر گھر میں ہو اور وہ سائیکل استعمال ہو رہی ہو گروسلی سٹورز پر جانے کے لیے اور ہم اس پر جانے پر شرمندگی محسوس نہ کریں بلکہ پراؤڈ لی جائیں کہ اگر سائیکل ہے تو یہ بھی چلانے کی چیزیں ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی طور میں ہم اتنے غریب ہو گئے کہ ہمیں ہر چیز کو کلاس سے جوڑ دی ہے کہ اگر ہم پیدل جائیں گے تو کوئی کیا سوچے گا اگر ہم سائیکل پر جائیں گے تو کیا سوچے گا تو یہ چیزیں ہمارے دماغ میں اتنی بیٹھ گئی ہیں کہ ہم مینٹلی ڈسیبل ہو گئے اور جب میں بینگ کا سائیکیارٹرس پیشنٹس کو دیکھتا ہوں تو ان کی باتوں میں جب پتہ چلتا ہے پیچھے کامپلیکسس چل رہے تو ان کو نکالنے کا میرا بڑا دل کرتا ہے لیکن ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے تو پیس سائیکل سو نکالیں چلنے کو چہل قدمی کو فوقیت دیں اپنے پیرنٹس کو بولیں کہ چھت پہ جا کے واک کریں نوجوان بچوں کو بولیں کہ آدھر ڈالیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر خود دوڑتے وے بھاگتے وے جائیں تاکہ ان کے جسم جناب بہت ہی تندرست رہے تاکہ سموگ تو کیا اور بھی بیماریاں آتی رہیں گی اگر آپ کی اپنی امیونٹی سٹرونگ ہے اگر آپ کا جسم طاقتور ہے تو یہ ایک شیل کی طرح بن جاتا ہے وہ بیماری کو جناب بیماری ٹکراتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ انٹرنلی بہت کمزور ہیں سگریٹ پان گٹکہ چھالیا کم کھانا ناشتہ اچھا نہ کرنا نین پوری نہ کرنا تو پھر بیماریوں کے لیے جناب آپ اپنے دروازے کھول دیتے تو بس اب اس سے زیادہ میں جذواتی ہو جاؤں جانے کا ٹائم آگیا ہے اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارا شو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں دیتے رہے تاکہ انہی کی بیس سے ہم شو کو آگے بڑھائیں جانے کا ٹائم ہے اب مجھے اور میرے ٹیم کے لیے اللہ حافظ